جنوبی پنجاب سمیت پاکستان بھر میں عام انتخابات اس سے کامے پارٹی جہانگیر ترین کی ملتان میں انتخابی مہم عوام کے مسائل کا حل اس سے کامے پاکستان پارٹی کے پاس ہے جہانگیر ترین کا یو سی بائیس منظور آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے بھروسہ کریں آپ کی امیدیں نہیں توڑوں گا جیت کر علاقے میں سیوج کا مسئلہ حل کروں گا یو سی دس ملتان میں بھی آئی ٹی پی کے جلسے کا اینکات کیا گیا چوک سیور شہید میں نون لیگ کی مقامی قیادت متحارک مختلف حلقوں میں سیاسی پاور شو، نواہی گاؤں پانسو ایک سیٹ میں حاجی آباس آرائین کی میزبانی میں جلسہ آرائین جھٹ ملانا برادری سمیت سینکڑوں افراد کی نون لیگ میں شمولیت کوٹردو میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی اروچ پر سیاسی جوڑ توڑ جاری این ایک سو اسی میں پیپلز پارٹی کے رزا روانی خر کی انتخابی مہم میار شبیر گروپ کی ملک رزا روانی خر کی بھرپور حیمار کا اعلان قرائشی خاندار نے دوستوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی این ایک سو پچاسی پیپی دوستوں نواسی کوٹ چھٹا میں انتخابی دنگل آزاد امید بار محمود قادر کی مقبولیت میں اضافہ یوسی چودہ کے سابق چیئرمن افسار لوتھر نے حیمارت کر دی ڈی جی خان کو ترقی کے شہرہ پر گامسن کریں گے محمود قادر خان لغاری کا عوامی اجتماع سے خیطہ جنوبی پنزابی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری شجابات میں پیپلز پارٹی یوت ونگ کی ریلی بڑی تعداد میں کارکنانت کی شرکت پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگائے خواجہ ریزمان، راو ساجد اور چودری ارسلان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ملتان میں سیکیورٹی اور عام انتخابات کے پرامن این ایک آت کامیشن امن و آمان کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈی ایس پیز کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا زلائی اور ٹرافک پولیس سمیں ڈالپین اور ریلیڈ پورٹس نے بھی حصہ لیا سی فیو نے کہا کہ ملتان پولیس کسی بھی ناخوشغوار واقعے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے سکولوں میں قائم پولنگ سٹیشنز پر مازور افراد کے لیے ریمپ نہ بن سکے فنڈز نہ ملنے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی ہدایات پر عمل درامت نہ ہو سکا الیکشن میں خصوصی افراد کے سہولت کے لیے ریمپ بنانا لازمے قرار میکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے ڈیڈ لائن کا آج آخری ڈوز پنزاد کی سرکاری افسران بھی محسین سپیٹ کے قائل وکٹوریا ہسپتال کی حالت بہت خراب تھی ایمیس فکٹوریا ہسپتال بہاہولپور ڈاکٹر آمیر بخاری کی گفتگو بولے وزیالہ محسین اکوی نے ہسپتال کی بہتری کے لیے فنڈز ڈاری کیے محسین اکوی کے کاوش سے ڈینٹل کالیج تھیلسیمیا سینٹر اور ہسپتال کے ساتھ بلوکس دامیر کیے گئے ملتان کا حلقہ ان ایک سو ارطالیس اور انچاس مسالستان میں تبدیل سیوی سسٹم ناکارہ ساف فانی بھی دستیاب نہیں نواپور متی تل روڈ کی تعمیر میں کئی سالوں سے تاخر ملتان تجاوزات مافیا کے نشانے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کاغذی کاربائیوں تک محدود ریڑی بانوں نے راستے چلنے والوں کے لیے تنگ کر دیئے پرافک جام معمول حادثات بھی بڑھ گئے مبینہ نا اہلی پر شہریوں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا ملتان کے شہری تفریر سے محروم شاہ شمس پاک میں سہولیات کا فقدان جھیل گندگی سے اٹھ گئی تافن پھیلنے لگا سہر کے لیے پاک کا رخ کرنے والے شہری مایوس انتظامیہ سے اصلاح احبال کیا بھی حسد پور میں محکمہ لائف سٹوک چکٹورا کی مبینہ نا اہلی سینکڑو ایکر فرکاری ارازی پر نہری پانی کے باوجود چارہ کاشنا کیا گیا چارہ نا ملنے سے قیمتی بھین سے لاغن ہونے لگی سیکیٹری ناصر جمال اور ڈی جی سرفراس احمد کا چکٹورا لائف سٹوک پارم کا دورہ ڈاکٹر احمد علی کو غفلت پرتنے پر چار سے ہٹانے کے احکامہ روحی بنا جنوبی پنجاد کے عوام کی آواز صادق آباد انتظامیہ نہر آدم صحابہ کی صفائے کے لیے متحارک عملے کو صفائے کرتے دیکھ کر شہری خوشی سے نحال آواز اٹھانے پر روحی کا شکریہ ادا کیا یہ آدم صحابہ کارنر کی شہر سے گزرنے والی لائن ہے جس میں بہت زیادہ کچھرا تھا جس کی وجہ سے اور بہت دن ہو گئے پانی بھی نہیں آ رہا نہر میں اور بہت زیادہ بدبودار محول یہاں بھی بنا ہوا تھا ہم بہت شکر گزارے ہیں روحی نیوز والوں نے ہماری آواز اٹھائی اور ابھی اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہم روحی نیوز چینل کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے نیل کی بھل صفائی کے لیے جلال پور پیر والا میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام جاری میاں پور موڈل یونین کانسل بن گئی یومیا عجرت پر عملہ صفائی تائینات گاؤں نے صفائی کا نظام بہتر علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اس طرح کی صفائی کا عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا ملتان کے شہریوں کے لیے خوش خبری قطاروں میں اب طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا سیتل ماری ڈرائیونگ لائسنس پرانچ کا مرمتی کام مکمل سینٹر پر ڈرائیونگ لائسنس کے اجراہ کا آغاز ہو گیا خرپور ٹامے والی میں حاصل پور ملسی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار روڈ کی خستہ حالی کو چار سال بیٹ گئے رہگیر مشکلات سے دو جار منٹو کا سفر گھنٹوں میں تائیں حادثات مامور اہنے علاقہ نے نیا روڈ بنانے کی اپیل کر دی حرونباد میں سوئی گیس کی طویل لوڈ شرنی مکتے پہلاکوں میں 18 سے 20 گھنٹے بجلی بندش جاری جب گیس فراہم کی جاتی ہے تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے شہیوں کا کہتا ہے کہ گیس تو آتی نہیں مگر بھاری بل بھیج دیے جاتے ہیں مبارک پور کی بسیم اسن کوٹ کے مکین سہولیات کو ترس گئے ساف پانی کی ادم دسیابی سیویج سسٹم کا ناموں نشان تک موجود نہیں گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے تافن پھیل گیا گیس کی ادم دسیابی مکین لکڑی جنانے پر مجبور جہانیا میں کھارد بہران کسان پریشان گندوں کی فصل کو کھارد کی ضرورت مگر مارکیٹ میں کھارد ادم دسیاب کسانوں کا کہنا ہے کھارد کنٹرول ریٹ پر دسیاب نہیں بروقت کھارد نہ ملی تو پیداوار متاثر ہو سکتی ہے جڑی بوٹیاں گندوں کی فصل کے لیے نقصان دے تداروک نہ کرنے کی صورت میں پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ جلس پری کیا جائے زرعی مہرین کا کسانوں کو مشورہ اور خوشت سردی کے لہر ختم ہونے کے قریب پی ڈی ایم اے کی طرف سے شہریوں کے لیے خوش خبری آج سے 31 جنوری تک بادل برسنے کی بیش ہوئی جنوبی پنجاب کے موقع پلاکوں میں بارش ہوگی موسیقی